آپ نے بات کی کہ یہ جو غیارت سیاسی یا آئینی کردار تک محدود رہنے کا فیصلہ ہے کیا یہ فرد واحد کا ہے یا ادارے کا ہے میں نے آپ سے شروع میں کہا اس پہ بہت دن ادارے کی جو قائدین ہیں ان میں بہت بحث ہوئی اس پہ ہر پہلو پہ غور کرنے کے بعد ادارے نے یہ فیصلہ کیا بحثیت ادارہ کہ ہم آئینی کردار تک محدود رہیں گے آپ کو یہ معلوم ہو جو اس فیصلے میں شامل تھے ان میں وہ لوگ تھے جو اگلے پندرہ سے بیس سال تک اس ادارے کی قیادت سمالنے والے لہذا یہ فیصلہ فرد واحد کا نہیں ہے دوسری جو آپ نے بات کی کہ کس چیز نے مجھے مجبور کیا یہ لفظ ٹھیک استعمال ہوئے کیونکہ میری اپنی پالیسی تھی کہ میں نے تصویر بھی نہیں لانی اپنی وہ یہ تھی کہ میں دیکھتا تھا اکثر کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک سائٹ پہ جھوٹ کو اتنی ہسانی ہے اتنی فراوانی ہے اور ہمارے جو نوجوان ذہن ہیں وہ اس کو قبول کرتے جا رہے ہیں اور مجھے کسی ذاتی چیز کے وجہ سے میں مجبور نہیں ہوا جب میں نے دیکھا کہ اس ادارے اور ملک میں ایک فتنہ اور فساد پھیلنے کا خطرہ ہے صرف اس وجہ سے کہ جھوٹ کو جھوٹ ثابت نہیں کیا جا رہا یا سچ خموشی پہ طولہ ہو گئے تو اس لیے میں نے یہ خموشی توڑی اور جو باقی باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں لیکن میں دوبارہ دو رہوں گا غیر ضروری سچ میں حریز کروں گا یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا